بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب وہ وقت آ رہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی تو نوجائز قید ہے اس کو ختم ہونا پڑے گا اگر یہ دو تین لوگوں کی ایکسٹینشن کے لیے ان کو قید میں رکھا جا رہے یا ان کی کوئی انا کا مسئلہ ہے آپ ہمیں بتا تو دیں کہ آپ کو عمران خان سے مسئلہ ہے کیا اس وقت جو جج بیٹھا ہوا یہاں پہ یہ چن کے لاتے ہیں یہ چن کے جا جاتا ہے اب تو ہم ججوں کی شکلوں سے بتا دیتے ہیں کہ ان کو نرے کتی دے کیس چلانا ہے اور ان کی شکلوں پہ ہوتا ہے کہ یہ انسٹرکشنز لے کر آتے ہیں ان کو چن کے یہ دو تین جاج ہیں کیونکہ جو اچھے والے کوئی جاج ہیں جو انصاف دینا چاہتے ہیں ان کو تو یہ ہٹا دیتے ہیں لاہور کی چیف جیسٹس جو خاتون ہے اس نے سارے ای ٹی سی کے جج جو ہمارے جو جاج ہے ای ٹی سی کا وہ کہتا تھا مجھے شرم آ رہی ہے کہ آئیوں کے پاس کوئی ثبوت ہیں ناو میں کے اور مجھے بھی شرم آ رہی ہے اور آپ کو بھی شرم آنی چاہیے یہ جج کہہ رہا ہے جج سارے ہٹا دیے ان کے پاس ان کو بھی کوئی اپنی عزت کا خیال ہے وہ پریشر لے گئے یہاں جو جج بیٹھا ہوا ہے یہ ما شاء اللہ کوئی خاص چن کے لے کر آئے ہیں یہ عبدت کیس ڈیڑھ مہینہ چلایا آپ اس کو چن کے یہاں پہ لاکر بٹھا دیے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ چھبیس تاریخ تھا جو ہائی کورٹ نے اس کو ٹائم دی ہے یہ کہہ رہا ہے میں نے چھبیس سے پہلے بیل ہیرنگ کرنی نہیں ہے اور اس نے کیوں نہیں کرنی کیونکہ ضرور کل جب وہ القادر والے آئیں گے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھبیس سے پہلے ہمارا یہ خیال ہے کہ چھبیس سے پہلے القادر میں سزا دے دیں گے عمران خان کو اور بچھرا بی بی کو القادر میں سزا دے دیں گے اور اس کے لیے پھر آپ جائیں گے اپیل میں اور کئی مہینے یہ کام چلے گا اور یہ ختم ہوگا تو کوئی اور کیس لے آئیں گے عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہم یا اب جو اب اتنی ناجائز ہوگی ہے عمران خان نے اپنے سارے کیسز کا سامنا کیا ہے اب یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے میں جن کے لیے سارا پاکستان اور سارا سپریم کورٹ کا نظام ختم کیا جا رہا ہے تاکہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو کہیں تین سال چمٹا دیں تاکہ یہ تحفظ دیں کیونکہ جب سٹولن منڈیٹ کی عمران خان کہتے ہیں جب بات ہوتی ہے تو ان کی چوری کا جو ووٹ ہے اگر اس کو انہوں نے واپس نہیں کرنا ان کو قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں یہ جبوریت کا نظام بھی یہ ختم کر رہے ہیں اور جو ہمارا سپریم کورٹ ہے اور جو انصاف کا نظام ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں اور اس لیے عمران نے خواہ تھا کہ ہفتے والے دن لکھ لو ہفتے والے دن آپ کو پتا ہے کہ مویشی منڈی کے اندر ہم آج کل چاہے سنجانیوں چاہے لہوروں ہمیں یہ سارے مویشی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں مویشی منڈی میں جگہ ملتی ہے لیکن فکر نہ کریں ہم وہ انسان ہیں جو اب اپنے باشعور ہو گئے ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ ہمیں مویشی منڈی دیں ہم ادھر بھی جمع ہو گئے چار کلومیٹر جانا چال کلومیٹر آنا یہ ہم نے کیا ہے اور بزرگوں نے کیا ہے اور لوگ لائنوں میں ہزاروں میں چلے آ رہے تھے اور لہور نے اپنا خوف کا بدھ توڑ دیا ہے اور عمران خان نے ہفتے والے دن بھی کہا تھا اگر منارے پاکستان پہ اگر یہ نو سی نہیں دیتے جو نہیں دیں گے کیونکہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں انہی کا تو ووٹ چوری کیا ہے مریم نواز جو پچی سیٹ پہ بیٹھی ہے اور شباز شریف جو سترہ سیٹوں پہ بیٹھ ہے انہی کا ووٹ چوری کر کے تو یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیوں ووٹ واپس کرنے کے لیے آپ کو نو سی دیں گے اس لیے نو سی نہیں ملے گا عمران خان نے آج واضح طور پہ کہہ دیا ہے اینو سی نہیں ملتا آپ پھر سے کریں منارے پاکستان اگر نہیں ملتا تو وہاں پہ ہم پر امن احتجاج انشاءاللہ کریں گے وہ ہمارا شہر ہے ہم ایک زندہ دل لہور کے لوگ ہیں اس وقت اور ہم انشاءاللہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے عمران خان کی آزادی کے لیے نکلیں گے اور ہم نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہماری فیملی پرسوں بھی آگے تھی اور جب لہور کا جلسہ ہوگا اس میں بھی بالکل سامنے ہوں گے اس میں آپ ٹیہ گیس چلائیں اس میں آپ وارٹر کینن لے کر آئیں اس کے اندر آپ گولیاں چلائیں سب سے پہلے ہم سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم گولی کھائیں گے ہم یہ بڑا یہ کوئی مزاق میں نہیں کہہ رہے ہمیں شہادت قبول ہے لیکن اب بہت ہو گیا ہے پہ اگر ہمیں اپنی جانے دینی پڑی بنگلہ دیش میں لوگوں نے جانے دین تھی کیا ہم نہیں اپنی جانے دے سکتے کیا ہم عزتدار لوگ نہیں ہیں کیا ہم اتنے دبے ہوئے دو سو چالیس ملین چوبیس کروڑ لوگ کیا ہم اپنی آزادی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہم ماں آپ کے لیے کھڑی ہوں گی ماں پہلے جان دیں گی آپ کے لیے لیکن بچوں یہ آپ کا مستقبل ہے آپ نکلو گے اور ہم بھی نکلیں گے اس سے پہلے اس ہفتے کو انشاءاللہ ہم پنڈی میں ہوں گے یہاں پہ اگر پنڈی میں آپ نو سی نہیں دیتے تو ہم اتجاج کریں گے یہ پنڈی جہاں ڈیالہ ہے ہم یہاں پہ اتجاج شروع کر رہے ہیں اور اب ہم اتجاج اپنا نہیں روکیں گے آپ اپنے ماں کو دیکھ لو یہی نکلیں گی آپ کے ہمارے بچے نکلیں گے اور کربلا بنانے ہم کربلا کے لیے تیار ہیں اب جو اس کا اگلا لائے مل ہے پنڈی کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا لہور بلکل ہم امران خان نے کہا اس کے بعد لہور ہوگا ہمارا شہر میں ہوگا اور اس کے بعد بہت اور شہر ہیں جو امران خان اب کہہ چکے ہیں لیکن وہ تب ہی بتائیں گے جب پنڈی کا اتجاج ہو جائے گا مہربان ہے میڈم یہ بتا دیجئے گا کہ بڑے بڑے جلسے تو ہو رہے ہیں آگے بھی شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے تو جو جلسے ہو چکے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوگا امران خان صاحب کو اور آنے والے جلسوں سے کیا فائدہ ہوگا امران خان صاحب جلسہ نہیں آپ پروٹیسٹ ہوگی کیونکہ نو سی تو انہوں نے بکر منڈی میں ہی دینا ہے نا ہم بکر منڈی میں شہر سے باہر نہیں جائیں گے ہمارا شہر ہے لہور ہمارا شہر ہے ہم اپنے شہر میں اتجاج کرنا ہمارا پورا آئینی حق ہے ہمیں کہ اتجاج کریں اور ہم انشاءاللہ لہور میں کس کے لیے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے اس کے جمہوریت کو بچانے کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے اسی میں امران خان آزاد ہوئیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب وہ وقت آ رہے کہ امران خان اور بشرا بی بی کی تو نجائز قید ہے اس کو ختم ہونا پڑے گا اگر یہ دو تین لوگوں کی ایکسٹینشن کے لیے ان کو قید میں رکھا جا رہا ہے یا ان کی کوئی انا کا مسئلہ ہے آپ ہمیں بتا تو دیں کہ آپ کو امران خان سے مسئلہ ہے کیا اس وقت جو جج بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ یہ چن کے لاتے ہیں یہ چن کے جا جاتا ہے اب تو ہم ججوں کی شکلوں سے بتا دیتے ہیں کہ ان کو انہوں نے کتی دیر کیس چلانا ہے اور ان کی شکلوں پہ ہوتا ہے کہ یہ انسٹرکشنز لے کر آتے ہیں ان کو چن کے یہ دو تین جا جائیں کیونکہ جو اچھے والے کوئی جا جائیں جو انصاف دینا چاہتے ہیں ان کو تو یہ ہٹا دیتے ہیں لہور کی چیف جسٹس جو خاتون ہیں اس نے سارے ای ٹی سی کے جج جو جو ہمارے جو جاج ہے ای ٹی سی کا وہ کہتا تھا مجھے شرم آ رہی ہے کہ نا آئیوں کے پاس کوئی ثبوت ہیں ناو میں کے اور مجھے بھی شرم آ رہی ہے اور آپ کو بھی شرم آنی چاہیے یہ جج کہہ رہا ہے جج سارے ہٹا دیے ان کے پاس ان کو بھی کوئی اپنی عزت کا خیال ہے وہ پریشر لے گئے یہاں جو جج بیٹھا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ کوئی خاص چنکے لے کر آئے ہیں یہ عبدت کیس ڈیڑھ مہینہ چلایا اب اس کو چنکے یہاں پہ لاکر بٹھا دیے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ چھپیس تاریخ تھا جو ہائی کورٹ نے اس کو ٹائم دی ہے یہ کہہ رہا ہے میں نے چھپیس سے پہلے بیل ہیرنگ کرنی نہیں ہے اور اس نے کیوں نہیں کرنی کیونکہ ضرور کل جب وہ القادر والے آئیں گے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھپیس سے پہلے ہمارا یہ خیال ہے کہ چھپیس سے پہلے القادر میں سزا دے دیں گے عمران خان کو اور بچھرا بی بی کو القادر میں سزا دے دیں گے اور اس کے لئے پھر آپ جائیں گے اپیل میں اور کئی مہینے یہ کام چلے گا